ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے طول کے تھوڑھ اپنا ہیلیم ٹین ایک طول ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اس کا جو ویب ایپ ہے وہ ہم نے آن کیا اس میں جو بلیک باکس سا اس کو ہم نے چھوٹا سا کریٹیریہ دیا اس میں سے ایک پروڈیکٹ ہم نے نکالی ٹھیک ہے جو کہ بڑی اچھے طریقے سے ہم نے دیکھا اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد سب سے پہلا میرا کسیم تھا کہ ہم ایک وی اے کو کیا کرنا چاہیے تو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ سب سے پہلے وی اے کو اوے سیڈ آن آن کر لینا چاہیے تاکہ اوے سیڈ آن اس کو بتا سکے کہ اس کے اندر ایف بی اے کتنے کر رہے ہیں ایف بی ایم کتنے کر رہے ہیں ایمازون اس کے اندر ہے نہیں ہے برینڈ ڈومیننسی تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر سارے کے سارے ایف بی ایم کر رہے ہیں اچھا مارکٹ میں آپ کو یہ سننے کو ملے گا جی ایف بی ایم ڈومیننسی نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ ایف بی ایم ڈومیننسی کیا ہے مطلب اس کے اندر صرف اور صرف ایبی ایم لوگ ہی سیل کر رہے ہیں وجہ کیا ہے مدبی اچھی سوٹس نہیں ہوتی ہے ایمازون کی فیصد سے بچ رہے ہوتے ہیں چھیک ہے اتنی کی سوٹس ہی نہیں ہو پا رہی ہے وہ پروڈکٹ تو وہ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اپنا الگ سے ایک وہ ویر ہاؤس سیلیٹ کرتے ہیں اس پر اپنی پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں پھر یہ بیٹھ کے ایف بی ایم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بہت ہی مشکل کام ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اگر ایف بی ایم نہیں کرنا تو پھر آپ ایف بی ایم والی پروڈکٹ میں کیوں جا رہے ہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹ ہمارے ہمارے لیے کیا ہو گئی اگنور ہماری طرف سے یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ یہ پروڈکٹ اگنور ہو گئی اس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں یہ والی ہم دیکھ چکے ہیں یہ والی بھی اس کے اندر ہے لیکسی کیا ہوتا ہے بڑی زبردست مجھے پروڈک نظر آ رہی ہے بڑی ہی زبردست جی شہزاد آپ پلیز تھوڑا سا زور سے بولیے گا مبین جی مبین سر میری آواز آ رہی ہے نئی آواز کٹ رہی ہے آپ کی سر اب آ رہی ہے ہاں بالکل اب آ رہی ہے سر میں آ یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم سور میں دیکھ رہے ہیں پروڈک اینالائز کر رہے ہیں جی تو اس میں ایک چیز ہے پرائز ہے انکریز ہو رہی ہے اور ایک دیکریز ہو رہی ہے جی ہاں بالکل تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے جس پروڈک کی پرائز انکریز ہو رہی ہے یا دیکریز ہو رہی ہے ہاں جی بالکل پرائز فلیکچویشن نہیں ہونی چاہیے یہ آپ اس میں نہیں دیکھیں گے یہ آپ جب اس میں دیکھیں گے جب آپ کیپا کا گراف ریڈ کر رہے ہوں گے نا اس وقت آپ خیال کیجئے گا ابھی اس میں جب آپ ایک پروڈک کو فائنلائز مطلب اوپن کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ صرف جو سیلز کا گراف اوپر جا رہا ہونا اس کو آپ ضرور چیک کریں سیلز کا گراف منتلی سیلز نا کے پرائز ٹھیک ہے مجھے یہ پروڈکٹ ویسے ہی پسند ہے جو یہ ہے خود ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سیلنگ اچھی ہے میرے خیال سے اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پچپن ڈالر کی بکری ہے کتنا پروفٹ مارجن ہوگا اس کے اندر پھر اچھا جی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کون بتائے گا سب سے پہلے سب سے پہلے اویسے ڈالر کرتے ہیں اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اس کے اندر برینڈ ڈومیننسی تو نہیں ہے اس کے اندر ایف بی ای کتنے ہیں اس کے اندر ایف بی ایم کتنے ہیں اور اس کے اندر برینڈ ڈومیننسی نہیں ہونی چاہیے اور پھر اس کے اندر ٹوٹل سٹاک کتنا ہے اس کے اندر پھر باقی اور ساری چیزیں اچھا جی مبارک ہو ایمازون اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دو دو طریقے سے ایک یہ والے طریقے سے بیٹھا ہے اور ایک یہ والے طریقے سے بیٹھا ہے یہ والا طریقہ جو ہے وہ یہ یوزڈ والی چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے ہمیشہ نہیں آتا اس والے میں ہم اس کو یہ خطرہ بھی ہے اور پھر ہمیں اس کو اس پروڈکٹ کے ساتھ بھاگ جانا چاہیے اس کو اگنور کر دینا چاہیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے ایمازون آلریڈی ہیر اور جو ہے وہ سی جی سر اپنے کرائیٹیریہ بتاعتا ہے کہ اس میں نو ہیزمیٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پروڈکٹ میں تو یہ ہیزمیٹ کے لحاظ یہ بتا رہا ہے یہ نو ہیزمیٹ ہے ہیزمیٹ اس کو نہیں کنسیڈر کرتا ایمازون ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کو کنسیڈر نہیں بے شکی ہوگی بے شکی ہوگی لیکن ایمازون اس کو نہیں اس میں لارا کٹیگری میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سر میں کی کوششن کرنے والا تھا جیسے لائیپ اور یہ چیزر وغیرہ یہ ہیزمیٹ میں نہیں آئی گی تھے میں کی کوششن کرنے چاہ رہا ہوں میں آپ کا کوششن سمجھ نہیں پا رہا ہوں مبین پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں بھی کوششن کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیزر اور لائیپ کو رہا ہوتے ہیں جی جی تو یہ ہیزمیٹ میں نہیں آئے گی میں وہی یہی ابھی انہوں نے کوششن کیا تھا یہ دکھ ہمیں ہیزمیٹ ہی رہی ہے لیکن ایمازون اس کو کنسیڈر نہیں کرتا ہے ہیزمیٹ وہ ہمیں کیسے کنفرم ہوا ہے یہ والا ٹول کا ایکسینشن ہمیں ہمیں اس نے بتا دیا کہ ایمازون اس کو ہیزمیٹ نہیں کنسیڈر کر رہا ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو اس میں کیا نقصان ہوا اس میں یہ نقصان ہوا کہ ایمازون اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں اس پروڈک کو کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو یہ پروڈک ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کا پیچھا ٹائم ویسٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ یہاں پہ پانچ سیلر بیٹھے ہیں ایمازون نہیں نظر آ رہا ہے مجھے کہیں لیکس ہی کیا ہوتا ہے مندلی سیلس کی ڈیکریز ہو رہی ہے نو پرابلم پھر بھی ہم جائیں گے ہم دیکھیں گے لیٹس سی چلے جی اب یہ دیکھیں آپ کے باس اپشن اچھا یہ پروڈک کا ٹول کے تھرو اب دیکھیں کتنی آسانی سے پروڈک آپ کو ملتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اس میں زیادہ سی باتیں اس کو انیلائز کرنی ہوں گی اور ساری چیزیں باقی سارا لیکن ملتی کتنی آسانی طریقے سے لیکن یہ اس کا صرف ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور طریقے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ٹولز ہیں وہ بھی پروڈک نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پروڈک میں کون بتائے گا کہ کیا پہلی غلطی کس کو نظر آ رہی ہے سر اس میں ویریشنز ہیں ویری ویری گوڈ کیا کریں گے پھر ہم پھر ہم اس پروڈک کو چھوڑ دیں گے نو سیمپلی ویری ویری گوڈ ٹھیک ہو گئے اس کے اندر ایمازون بیٹھا ہے یہ دیکھ لیے ہم نے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ پروڈک اپنے لیے اب کتنی نکال لیں گے آپ میرے ایک حال سے دو تین سو اب پروڈک تو آپ نکال کے آ جائیں گے نیکس لیکچر میں سائیے جی موبین آپ بتائیے یہ پروڈک کے ساتھ آپ جائیں گے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا جی میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ آپ نے اس آپ کے جو ٹول ملے گا آپ کو اس کو بیسکلی اوپن کیسے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کے آپ کا ٹول پروائیڈر آپ کو ساری چیزیں سمجھائے گا لیکن 记 بھی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کو فیوریٹ میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے اوپن کر کے یہاں پہ آکے اس کو مار کر لیجیے گا ٹھیک ہے پھر اس کو کلک کریں گے تو یہ طرح سے اوپن ہو جائے گا لاغن کر کے جو ٹول آپ نا اپنے اپنے کرنا ہے اس کا آپ یہاں سے زائٹ سی بات میں ہی لیم ٹین کرنا ہے ہی لیم ٹین کو آپ یہاں سے کلک کریں گے یہ اس طرح سے آپ کو ایک انٹر فیس دکھائے گا جس میں آپ سے پوچھے گا کہ ہی لیم ٹین کا آپ کو کیا چاہیے میں چاہیے یا ایک سن چھاہیے یہ دیکھیں آپ کو اپشن دے رہا ہے وون والا چاہیے چاہیے وہ ایک سن چھاہیے سرف ایک سن چھاہیے ٹھیک ہے یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے یہ بھی سیم ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کو کلک کیا یہ چل جائے یہ چلا لیٹم گا یہ چل جائے یہ چلا لیٹم گا اس کو جیسے آپ کلک کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ آکے کلک کر لیا آپ کے پاس اب ہیلیم ٹیم کا جو ڈیش بورڈ ہے اوریجنل جو ہیلیم ٹینکا وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا اس طرح سے باقی سارے اس کے فیچرز آ جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے یہ سیری برو ہے یہ میگنٹ ہے اس سے بہت سارے اور فیچرز ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ you want to research a product search کرنا چاہ رہے ہیں find کرنا چاہ رہے ہیں تو find کرنے کے لیے کیا best option ہے آپ کے پاس black box black box کو جب آپ نے ایسے کر کے click کیا ایک مرتبہ black box جی 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 سر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی marketplace سب سے پہلے select کر لیجے گا marketplace select ہو گئی اس کے بعد آپ category اس کو change بھی کر سکتے ہیں دو تین category بھی کر سکتے ہیں ایک category select کرنی ایک جس سے پہلے میں نے kitchen and dining کر لی آپ اس کو sports and outdoor بھی کر سکتے ہیں paid supplies بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دو تین category بھی select کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی چیز آپ select کرنا چاہیے سر سر ہم maximum کتنی category select کر سکتے ہیں maximum آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو recommended یہی کروں گا کہ آپ ایک ہی category کو follow کریں ایک ہی کیونکہ اس کے بعد آپ کا جو client ہے نا اس کے پاس جو website ہوتی ہے وہ ایک ہی میش میں ہوتی ہے ہونی چاہیے اس کے پاس کیونکہ اگر اس کو ایک بھی wholesale کرنا ہے تو بھائی wholesale میں جو اگر یہاں سے کوئی product نکل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر نکل گئی تو اس کو ہم direct بیچ سوڑی پائیں گے آپ خرید ہی نہیں پائیں گے تو اس کو بیچیں گے کب خریدیں گے جب آپ کے پاس اس سے آپ approval لے لیں گے اور approval آپ اسی بنیاد پر لیں گے کہ آپ کے پاس آپ کہیں گے جی میں ایک paid supplier کا specialist ہوں میں already یہ چیزیں paid suppliers میں چیزیں based ہوں اس کو آپ کہیں گے اپنا جس کی product آپ لینے جا رہے ہیں brand ہو یا اس کا distributor ہو پھر وہ آپ کو allow کرے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو ملے گی پھر آپ اس کو product کو آپ sell کریں گے مزام کے پر تو یہ وجہ ہے کہ ایک ہی نیش میں ایک ہی category میں آپ کام کریں سب سے پہلے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو سر جی جی سر یہاں سے competition پہلے میں نے medium کیا آپ high بھی کر سکتے ہیں low بھی کر سکتے ہیں یہ tool ہے آپ کے لیے اس کے ساتھ زیتنا آپ زیادہ کھیلیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں اس میں بھی جا سکتے ہیں پہلے کچھ اس کا interface الگ طریقے سے ہوتا تھا ٹھیک ہے اب یہ الگ طریقے سے ہونے لگ گیا ہے تو اس کے ساتھ جتنا آپ اس کو اچھے طریقے سے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے زیادہ سے زیادہ غلطیاں کریں گے اتنا جلدی سیکھیں گے ٹھیک ہو گیا usage آپ نے کام نہیں کرنے جی موبین پلیز جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کو پیچھے کر لیتے ہیں ایسے تھوڑا سا تاکہ آپ کو وہ چیز نظر آ جائے ایڈوانس مزید اور اس کے اندر فیچرز ہوں گے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید اس کو فیلٹر کرنا ہے اب آپ کے پاس بہانہ ختم ہو گیا کہ سر میں کیسے پروڈک نکالو ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ اس میں آپ کے پاس ڈیر اور ڈیر پروڈکٹ نکلتی ہیں لیکن اس کے بعد آپ جو ہے مزید اس کو آپ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب موسٹ اسپیسیفک آپ کو چیزیں چاہیے تو وہ آپ یہاں سے کریں گے لیکن یہ نیکس لیکچر کے لیے میں نے رکھا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ادھر ہی رہیں فیلال سمپل پہ رہیں تاکہ آپ کو جو چیزیں میں سکھا رہا ہوں پہلے اس کو آپ رکھیں ایڈوانس پہ بھی نہ جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو جب جب تک کلیر ہو جائیں گی نا باقی ساری چیزیں آپ کو آسان لگیں گی ٹھیک ہو گیا اچھا جی ابھی ہمارے کوئی سرچ نہیں ہے اچھا جی اب مجھے بتائیے آپ لوگ کے آپ کا جو اسائیمنٹ ہے اس میں کوئی پریشانی کوئی بات آ رہی ہے تو مجھے بتائیے میں آپ کی ہیلپ مجھے ایک پوچھنا تھا سر ہم جو بھی اوپن کرتے ہیں اس میں ایمازون ڈومیننسی لازمی ہوتی ہے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے سر مطلب میں یہی پوچھنا جاری تھی ہم پھر کس طرح سے اس کو سرچ کریں کہ کسی میں تو ایسا ہو ایمازون ڈومیننسی نہ ہو جتنی بھی میں نے پروڈکٹس دیکھی ہیں سب میں ایمازون ڈومیننسی لازمی تھی تو وہ ظاہر ہے چھوڑنا پڑی کیوں کہ اس میں ایمازون ڈومیننسی تھی صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح ہے کہ سن ٹائم ایسا ہوگا کہ ایمازون بھلے ڈومیننسی ہو پھر بھی ہم اس پروڈک کو دیکھتے ضرور ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایمازون اس وقت آؤٹ آف سٹاک ہو پہلے اس کے پاس وہ تھا اس پروڈک میں اب جو ہے وہ اس کے اندر آؤٹ آف سٹاک ہے کرنٹ آؤٹ آف سٹاک ہے ٹھیک ہے ایک یہ جو آپ کا کوسچن ہے اس کا انصر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ابھی میں آپ کو جو سکھا رہا ہوں نا یہ بیسکس ہیں بلکل ٹھیک ہے آگے آگے جیسے ابھی موبین نے کہا سری ایڈوانس کیا ہے اس میں ساری چیزیں سپیسیفک ہو جائیں گی پھر آپ اچھے طریقے سے اپنے مرضی سے آپ اس کو بتائیں گے ٹول کو کہ جناب اس کے اندر ایمازون بلکل بھی نہ ہو مجھے ایسی پروڈک دکھائیں ٹھیک ہے وہ پھر آئیسا ایسا ایڈوانس میں ہم سکھیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب پریشنان ہیں یہ 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 جو کوسچنز ہیں آپ کے ضرور اٹھیں ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے اچھا جی اور اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں اس میں کیا آپ کو کنفیوجن ہے پروڈکس مجھے کل آپ لوگوں کی طرف سے ایک نہیں چاہیے ٹھیک ہے زیادہ پروڈکس چاہیے اچھی پروڈکس چاہیے ٹھیک ہے اور ایسی پروڈکس ہوں جس میں ویرییشن نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ بھول جائیں تو آپ ذرا ایک منٹ کے لیے یہاں پر کریٹیریا کو نظر رکھ لیجیے گا کیونکہ اس کو تو آپ کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے نو برینڈ ڈومیننسی نو ایمازون ڈومیننسی نو آئی بی کمپلین اس کو چھوڑ دیجیے گا کوئی شو نہیں نو ہیزمیٹ کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایف بی ایم سیلر صرف نہ بیچ رہا ہوں ابھی آپ نے دیکھا تھا نا ایک پروڈک آئی تھی صرف اس میں ایف بی ایم سیلری بیچ رہے تھے وہ بھی نہ نہ ہو ایسا نہ ہو کیونکہ یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے آپ آپ کو میں سکھا دوں گا آپ ایسی پروڈک بیٹھ جائیں گے پھر مارکیٹ میں کوئی نہیں لے گا آپ سے اچھا جی نو جو ایف بی ایس سیلر ہوں اٹلیس تین تو ہوں اس میں ٹھیک ہے کم از کم ایک تو ہو ٹھیک ہے نائنٹی ریس کی اس کی سیل بھی اچھی ہو بی ایس آر ہنڈرڈ کے سے کم ہو ایک لاکھ سے کم ہو جیسے آج ماشاءاللہ آپ لوگ بی ایس آر میں بہت اچھا کام کر کے آئے تھے اور آخر میں ویریشن بالکل کم ہو ملہب نہ ہو زیرو ٹھیک ہے باقی اگر سیلز کی بات کریں منتلی سیلز تو اس میں ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایکسٹینشن نہیں پڑھائی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ابھی آہستہ ہم سیکھیں گے ٹھیک ہو گیا کل مجھے کوئی بہانا نہیں چاہیے کیونکہ مجھے کل آپ کو آگے پڑھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے وہ کم از کم آپ کی طرف سے دس ایسن مجھے اچھے والے چاہیے کل تو نہیں پڑھ سو ہوں گی کل کا پورا دن ہے آپ کے پاس دس ایسن اچھے والے ہوں جس میں یہ سارا کریٹیریہ آپ کو کلیر ہو تاکہ ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا اینی کنفیوجن اینی کوسٹین ٹھیک ہے سر مبین پلیز کیجئے مبین کوسٹین مبین پلیز سر ابھی نیکس جو ہماری سائیمنٹ ہوگی اوکے جو ہیلیم ٹین ہے وہ یوز کریں گے جی ہاں بالکل ہیلیم ٹین یوز کریں گے وہ ہمیں اویلیبل کیسے ہوگا میں آپ کو پروائیڈ کروں گا ٹول پروائیڈر آپ سے رابطہ کر لے گا آج ہی کر لے گا اگر آپ آج فری ہیں تو آج کر لے گا صبح فری ہوں گے تو صبح کر لے گا آپ سے رابطہ ٹھیک ہو گیا اچھا سر میرا لانسٹ جی 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 آپ نے ایک نا پروڈکٹ اوپن کی تھی جی جی آپ نے ہمیں بتایا تھا گیٹیڈ آن گیٹیڈ کٹیگری کا ایسا ہی ہے تو اس میں ایک ایک ایکسٹینشن چالی تھی فنل کی جی دفنل بروپ ٹھیک ہے جی وہ اس میں ایک پروڈکٹ میں اس نے بتایا تھا کہ اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ مطلب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے ایک وہ آپ نے دوسری پروڈکٹ اوپن کی اس میں وہ بتا رہا تھا کہ آپ اس پروڈکٹ کے ساتھ نہیں جا سکتے بلکل تو یہ وجہ یہ ہی تھی کہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ گیٹیڈ پروڈکٹ ہے یہ ان گیٹیڈ ہے ٹھیک ہو گیا جو ان گیٹیڈ پروڈکٹ ہے اس کے بھی الگ الگ بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو یہ نہیں بھی سمجھ آتا تا فنل برو نہیں بھی پتا ہے تو دوسرے بھی طریقے ہیں ان سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا وہ گیٹیڈ اور ان گیٹیڈ ہی بتا رہا تھا صرف ان گیٹیڈ اور گیٹیڈ نہیں اس میں ہیزمٹ کا بھی بتا رہا تھا ایک دو اور بھی چیزیں تھی لیکن یہ یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں یہ ضرور میں آپ کو سکھا ہوں گا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اور سارے طریقوں سے ٹھیک ہو گیا اچھا جی کل پرسوں مجھے جو ہے وہ سکرین شاٹ بھی چاہیئے ٹھیک ہے کہ آپ نے ہیلیم ٹین یوز کیا ہے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے لاغ ان کا مجھے پروانی آپ کو ٹول والا بھی خود ہی سکھا دے گا میں نے بھی آپ کو سکھا دیا ہے ٹھیک ہے اس کا بھلے مجھے آپ سکرین شاٹ نہ دیں اٹلیس مجھے بائی باکس کا سکرین شاٹ چاہیئے ٹھیک ہے جو آپ اس کے اندر کرائیٹیریا پٹ کر رہے ہیں وہ اس کا سکرین شاٹ چاہیئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں سے جو دس آپ نے ایسن نکالنے ہیں اچھے والے وہ پراپر مجھے ایسن یہاں پر اس یہاں پہ شیٹ بنا کے آپ مجھے دیں گے کہ یہ میرا ایسن ہے اور یہ میرا نام ہے ٹھیک ہے دس آپ کے ہونے چاہیئے دس ان کے ہونے چاہیئے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ کوئی کوسٹن ہے تو پلیس کر لیجیے اثروائز پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے نو سر ٹھیک ہو گیا اوکے جی اوک سر خیال رکھئے گا ٹیک کیا ٹوال اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی